شور کے سامنے بیوی کا گھریلو افراد مثلا ساس نند جیٹھانی سسر وغیرہ کی برائیاں گلے شکوے کرنا بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے اگر یہ سب بھی غیمت ہے تو بیوی کے مسائل کون حل کرے گا جب سنانا بھی گناہ ہو سب سے پہلا مسئلہ تو بیوی کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ خود ہوتی ہے اور یہ سارے مسائل ان سب کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے بیچاری وہ اپنے آپ سے اپنی برائیاں بیان کر لے یہ بہتر ہے یہ سب باتیں نہ صرف غیبت ہیں بلکہ فتنہ ہیں ان سے بچنا چاہیے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی آپ برائی کر رہے ہیں اور وہ بیٹا جو یہ سن رہا ہے بہت ہی بے غیرت بیٹا ہے اپنی ماں کی برائی سن رہا ہے اپنی بیوی سے نہیں سننی چاہیے اور بیوی کو یہ جرعت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خاون کی ماں کی کوئی برائی اس کے بیٹے سے بیان کرے برائی اگر ہے تو اس کا بھکتان خود کرے اس کو نپٹائے اس کے علاق کی خود کوشش کرے پانی سر سے گزر جائے تو ایک الگ بات لیکن یہ روز روز کی یہ غیبت اور تحمت یہ جائز نہیں اسے گھر برباد ہو جائے ازدواجی زندگی کی کامیابی میں فریقین کے معابین انڈرسٹیننگ پیدا کرنے کے لیے بذریہ خطوط اور حوالے سے اسلامی نکتہ نظر بتا دیجئے ابھی اس سوال میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان خطوط یہ فریقین کے معابین انڈرسٹیننگ پیدا کرنے کے لیے بذریہ خطوط اور عوابط کے حوالے سے یہ پتنی شادی سے پہلے کی بات کرنا چاہ رہی ہیں یہ سوال میں نہیں سمجھ سکتا گزارش ہے کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جو کہ کسی وجہ سے بند ہو رہا ہے اور ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈے کر فارغ کیا جا رہا ہے میں بائیس سال سے ملازمت کر رہا ہوں اور کسی کاروبار کے بارے میں تجربہ نہیں رکھتا ہوں گولڈن شیک ہینڈ کے رقم کو کیا میں کسی بینک یا کسی سرکاری ادارے میں جمع کروا کر منافع لے سکتا ہوں یہ بحالت استرار ہوگا ورنہ شرعن یہ جائز نہیں ہے کوئی نہ کوئی کاروبار کریں گزارش یہ ہے کہ میں ایک ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں ہر قسم کا ٹیکس پورا ادا کرنا چاہتا ہوں مگر معلوم ہوا ہے کہ پھر بھی گورنمنٹ کے کارندے مختلف طریقوں سے تنگ کر کے منتلی رقم مانگتے ہیں جسے میں رشوت سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشوت ادا کرنا رشوت ہے جی ہاں بالکل رشوت ہے کیا ایسا کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے جی نہیں کاروبار کرنا چاہیے اور رشوت دینا کے مقابلے میں ذرا ڈٹنا بھی چاہیے کچھ ایسے دیوانے بھی ہونے چاہیے اس ملک سے ہجرت کرنا چاہیے ہر کس نہیں اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے نیل پولش کے ساتھ وضو صحیح ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے کچھ علماء کا خیال ہے کہ تیل تو پانی میں میسیبل کیا ہے کیا لکھا ہے میسیبل تو کچھ لفظ نہیں ہے یعنی تیل پانی میں حل ہو جاتا ہے مگر پالی سختہ رہے اس لیے مکمل خوش کر رکھتا ہے اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا دیکھئے بات ہی ہے ایک ہے احتیاط کی روش ایک ہے فتوہ ایک ہے تقوہ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کچھ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں احتیاط اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نہ لگائیں اور رخصت کے عمل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ علماء کے فتوہ ہے کہ وہ وضو ہو جاتا ہے نیل پالش سے ناخن پہ پانی نہیں لگتا لیکن نیل پالش کے اوپر سے دھل جاتا ہے اور اس کی میں نے مثال یہ دی تھی جس کے جس میں تیل کہا ہے اگر تیل بھی آپ ہاتھ پہ لگا دیں تو تیل کی وجہ سے پانی جسم میں نہیں پہنچے گا اوپر اوپر سے گزر جائے گا وضو پھر بھی ہو جائے گا خواب ایک میری ہمشیرہ مجھے آیت القرصی کی پہلی اور آیت القرصی قیوم تک اس نے پڑھی ہے میں نے سنی ہے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئے بہت مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت اور توہید عطا فرمائیں گے میرے شوہر کہتے ہیں کہ ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ اس پر زکاة نہ ادا کرنی پڑے اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا ہی سونا اپنے پاس رکھیں کہ جتنی پر انہیں زکاة نہ دینی پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ بات ٹھیک ہے اگر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کم وہ سونا رکھیں تو بہتر ہے لیکن زکاة صرف سونے پہ نہیں ہے زکاة تو پوری زیادہ پہ ہے اگر اس کی مالیت ساڑھے ساتھ تولے سونے سے بڑھ گئی تو سپے تینی پڑ جائے گی اگر غیر مسلموں سے ملنا چلنا جائز نہیں تو ان تک اسلام کیسے پھیلے گا نبی کریم یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتے تھے ملنا چلنا تو میں نے نہیں کہا ہے میں نے تو مدارات کو جائز قرار دیا ہے معاملات کو جائز قرار دیا ہے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اور تبلیغ تو ویسے بھی فرد ہے حدیث ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہے تو کیا اس میں محرم اور غیر محرم کی کوئی قید ہے جی ہاں خاتون کو غیر محرم کا پانی ان کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے ایسے ہی مرد کو بھی غیر محرم عورت کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے آج کے دور کا نوجوان دین پر کس طرح عمل کر سکتا ہے جبکہ معاشرہ مجموعی طور پر بگاڑ اور فرقہ بندی کا شکار ہے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اور نیک صحبت اختیار کر کے